موسیقی فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الكتاب لا ریب فی هدن للمتقین وقال ابن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ اہلین من الناس قیل من هم یا رسول اللہ قال اہل القرآن اہل اللہ وخاصته او کما قال علیہ السلام احمد مرسل فخر دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بھیجئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں یہ احمد مرسل فخر دعالم صلی اللہ علیہ وسلم مظہر اول مرسل خاتم صلی اللہ علیہ وسلم جسمِ مذکہ روحِ مصور قلبِ مجلہ نورِ مقتر حسنِ سراطا خیرِ مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تینہ سب سے متخر جس کی بیسہ سب سے مؤخر جس کی خلقہ سب سے مقدم صلی اللہ علیہ وسلم آئینہِ الطافِ الٰہی رحمت جس کی لا متناہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئینہِ الطافِ الٰہی رحمت جس کی لا متناہی ہدایت جس کی ارحمت ارحمت صلی اللہ علیہ وسلم راہ میں جس نے کانٹے بچھائے گالی دی پتھر برسائے راہ میں جس نے کانٹے بچھائے گالی دی پتھر برسائے اس پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ قصد احترام علماء کرام بزرگر دوستو اور میری ماں اور بہنوں آج کا آپ کا جو یہ پرگرام ہے بہت ہی مبارک پرگرام ہے اور اس کے نسبت بہت اونچی ہے قرآن کریم کی نسبت پر کچھ بچوں کو اللہ تعالیٰ نے حفظ قرآن کی بہت بڑی دولت سے نوازا ہے اس سلسلے سے یہ تقریب منعقد ہو رہی ہے میرے بھائی اور بزرگو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہے ان نعمتوں کو گنا نہیں جا سکتا دیکھنے کے لئے اللہ نے آنکھیں دیئے بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے سننے کے لئے اللہ نے کان دیئے ہیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے چلنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیر دیئے ہیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے بولنے کے لئے اللہ نے زبان دی ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے سوچنے اور سمجھنے کے لئے اللہ نے میں دل دیا ہے دماغ دیا ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور صبح و شام اللہ کی رحمتوں کی ہم پر بارش ہوتی رہتی ہے لیکن ان نعمتوں میں سب سے بڑی جو نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے اور دین کی نعمت ہے اور یہ ایمان کی نعمت اور دین کی نعمت اس کا جو پتا چلتا ہے ہمیں وہ قرآن کریم سے پتا چلتا ہے ایمان کیا ہے اور دین کیا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے اس کا پتا ہمیں قرآن کریم سے چلتا ہے اس لئے اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ نے ان بندوں کو جن کو قرآن کریم پڑھنے کی قرآن پر عمل کرنے کی قرآن پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرما دی ہے اللہ نے ان کو جو نعمت دی ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا اور جن کو اللہ نے حفظ قرآن کی نعمت دے دی ان کا تو کیا کہنا ہے قرآن کریم اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ دنیا میں جو حسین انقلاب آیا دہترین تبدیلی آیا یہ کہنا چاہیے کہ دنیا نے انسان کو صحیح شکل میں دیکھا انسانیت کو دیکھا انسانیت کیسی ہوتی انسان کیسا ہوتا ہے تو قرآن کریم کے سانچے میں ڈھلا تو صحیح انسان بن کر کے آیا تھا یہ قرآن جب تک نازل نہیں ہوا تھا تو یہی انسان جو آج میری اور آپ کی شکل میں موجود ہے پہلے زمانے میں یہ وہ انسان تھا جو حیوانوں سے بھی بتر ہو چکا تھا درندے سے بھی بتر ہو چکا تھا برائیہ عام ہو چکی تھی دنیا سے امن و امان ختم ہو چکا تھا لڑائیاں جنگیں یہ محبوب اور پیارا مشغلہ بن گیا تھا ایک شاہد کہتا ہے کہ اگر میرا بھوڑا سواری کے لائف ہو جائے تو خدا قبائل میں جنگ کی آگ بھڑتا دے یعنی ایسی دلچسپی تھی لوگوں کو جنگوں سے لڑائی سے دلچسپی تھی راستوں کو لوٹا جاتا تھا ذرا ذرا سی بات پر جو ہے قبل کر دیا جاتا تھا عزتوں کو لوٹا جاتا تھا جانے محفوظ نہیں مال محفوظ نہیں خیانت عام تھی دنیا سے دیانت اور امانت اٹھ چکی تھی چھوٹے بڑوں میں انسان تقسیم ہو گئے تھے کالے گوروں میں انسان تقسیم ہو گئے تھے قوموں میں اور برادیوں میں انسان تقسیم ہو گئے تھے عدل انصاف کو فروخت کیا جاتا تھا دنیا سے عدل انصاف ختم ہو چکا تھا اور انسان بے رحمی میں قصابت قلبی میں دل کی سختی میں درندے سے بھی آگے بڑھ چکا تھا درندے کو بھی اپنے بچے پر پیار آتا تھا درندہ بھی اپنے بچے کو مارتا نہیں کھاتا نہیں لیکن انسان تا کتنی پستی میں جا چکا تھا کہ اپنی بچی کو اپنے ہاتھ سے ہی زندہ درگور کر دیتا تھا خدا کو بھولا خدا فراموشی عام ہو گئی اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں تھی ایسا ماحول تھا ایسے گھٹا ٹوپ نیروں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ پر یہ قرآن کریم نازل ہوا اور آپ نے اس قرآن کی طرف لوگوں کو بلایا دعوت دی اور لوگوں نے آپ کی دعوت پر لبے کہنا شروع کیا زندگیوں میں قرآن آتا گیا اقائد بدلے برے اقائد گئے نیقید نئے اقائد نے صحیح اقائد نے جا لی ایمان آیا اللہ کی وحدانیت پر ایمان آیا رسول کی رسالت پر ایمان آیا آخرت کے دن کے اوپر ایمان آیا آمال آئے اللہ کی عبادت آئی فرائد آئے واجبات آئے اور حقوق آئے ماں باپ کے حقوق بتائے گئے کہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اچھا برداؤ کرنا قرآن کریم کو آپ پڑھیں تو ساری غلط فیمیاں دور ہو جائے قرآن تو انسان کو صحیح معنی میں انسان بنانے کے لیے آیا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئَا سب سے پہلی تعلیم ایک اللہ کی عبادت کرو وَبِالْوَالِدَيْنِ اِقْسَانَ وَالِدَيْنِ کے ساتھ اچھا سلوک اچھا برداؤ اور پندر بپارے میں تو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کہہ لیا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا وَكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا دونوں یا امے سے کوئی ایک اگر بڑے ہو جائے تمہاری زندگی میں تو انہیں موت اکمت کہہ دیو وَلَا تَنْهَرْهُمَا مِنْ جھڑکنا نہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا كَرِيمًا اور عدب سے ان سے بات کرنا اللہ نے اپنی عبادت کے بعد کہ عبادت کرو وحدانیت پر قائم رہو اس کے بعد یہ حکم دیا ہے وَمِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ وَزِلْقُرْبَا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اچھا برطاو کرو بھائی بھائی کے ساتھ بہن بہن کے ساتھ بھائی بہن کے ساتھ چچا بطیجے کے ساتھ بطیجہ چچا کے ساتھ مامو بھانجے کے ساتھ بھانجا مامو کے ساتھ نانا نواسے کے ساتھ دواسہ نانے کے ساتھ جتنے بھی رشتہ داری ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اچھا برطاو کرو والمساکین ناداروں کا ساتھ محتاجوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو والجاری ذی القربہ والجاری الجنب قریب کا پڑوسی جو ہمارے گھر سے ملا ہوا ہے اچھا سلوک کرو دور کا پڑوسی جس کا گھر اسی محلے میں اس کونے پر ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو اچھا برطاؤ کرو پھر یہ اچھا سلوک اچھا جو برطاؤ ہے اس میں یہ نہیں دیکھ رہا اس کا مذہب کیا ہے کہ وہ مسلم ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک ہونا یہ نشتہ دار ہے تو اچھا سلوک ہونا ہے دوست ہے تو اچھا سلوک ہونا نہیں سب کے ساتھ جس کے ساتھ بھی پڑوسی کا لفظ لگ گیا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو غیر مسلم میں یہودی ہو عیسائی ہو ہندو ہو مجوسی ہو کوئی بھی ہو وہ پڑوسی ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک اچھا برطاؤ دیکھیں دو مرحالیں ایک توہ تکلیف پہنچانے سے بچنا یہ سب سے نیچا درجہ کہ تکلیف نہ پہنچائے اس کے گھر کے آگے جا کر کہ کورا نہ ڈالے زندگی نہ ڈالے آرام کا وقت ہے سونے کا وقت ہے تو شور نہ کریں دیجے نہ بجائے اس کے نید میں خلل نہ ہوگے حتیٰ کہ اسلامی تعلیم تو یہ ہے اگر کسی کے آرام کا وقت ہے سونے کا وقت ہے تو زور سے اللہ کا ذکر بھی نہ کریں زور سے پران کی تلاوت بھی نہ کریں قرآن کی نہ پڑھے کہ اس کے نید میں خلل نہ ہو جائے یہ سب اسلام کی تعلیمات یہ تو نیچے والا درجہ تکلیف سے اس سے اگلا درجہ اچھا سلوک اچھا سلوک اچھا برکاو یہ ہے کہ گھر میں کوئی چیز بنیت پڑوسی کی یہاں پہنچا جائے بیمار ہوا اس کے عادت کے لئے چلے جائے دیکھنے کے لئے چلے جائے اس کو کسی تعاون کی زورت ہے کہ یہ ڈاکٹر کے لئے جانا میرے لئے کوئی خدمت تو بتائیے آپ اس کو لے درکے جائیں کچھ مالی امداد کی زورت ہے تو مالی آپ اس کی امداد بھی کریں یہ ہے اسلام کی تعلیم جو پہلو کا ساتھی ہے پہلو کا ساتھی کے اندر آپ کی اہلیہ بھی داخل ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک اچھا برکاو عورتوں کے تعلق سے اسلام کے اندر ہدایات کا ایک حصہ ہے جو ان کے حقوق بیان کیے گئے میراز میں ان کا حصہ رکھا جایا خواتین کا شہر کے ذمہ حقوق کو عائد کیے گئے ان کے ساتھ اچھا سلوک کی تاقید کی گئی ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم خیرکم لی اہلی وانا خیرکم لی اہلی تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے اچھا ہو اور یہ فرمایا میں تم میں سب سے اچھا ہوں اپنے اہل خانہ کے لیے حضور کا حکم بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ اپنی اہلیہ کے ساتھ اچھا سلوک ہو اچھا برکاو اچھا سلوک اچھے برکاو کے معنی یہ نہیں ہے کہ ماباپ کی حق طلب ہی کی جائے حقوق ان کے لیے ماباپ کے حقوق کو ایسا عدا کرنے کی اجازت نہیں کہ بیوی کے حق طلب ہی ہو جائے بیوی کے اس طرح حقوق کے عدا کرنے کی اجازت نہیں ماباپ کی حق طلب ہی ہو جائے ان کے بھی حقوق ادا کرو بیویوں کے بھی حقوق ادا کرو بیوی شوہر کے حقوق ادا کرو یہ سارے ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا اس کے ساتھ ساتھ ہی جو مختلف طبقات ہیں انسان کے ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق بیان کی اب مجھے آپ یہ بتائیں اولاد ماں باپ کی حقوق ادا کریں ماں باپ اولاد کی حقوق ادا کریں ان کے درمیان مساوات برابری ان کی تعلیم ان کی تربیت کا خیال کریں شوہر بیوی کا بیوی شوہر کا حق ادا کریں رشتہ دار ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں پڑوسی ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں اور آگے وہ صاحبی بلجنبی میں جو آیا پہلو کا ساتھی اس میں یہ بھی لکھا اگر آپ ایک فیکٹری میں کام کر رہے ہیں وہ آپ کے پہلو کے ساتھی ہے مسلم ہو غیر مسلم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو آپ کلاش میں پڑھ رہے ہیں آپ کا ساتھی ہے آپ کا پہلو کا ساتھی ہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو وہاں بھی اچھا سلوک ہو بس میں سفر کر رہے ہیں ٹرین میں سفر کر رہے ہیں جہاز میں سفر کر رہے ہیں جو آپ کی برابر میں سکھ بیٹھ کر بیٹھا وہ آپ کا پہلو کا ساتھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو اگر یہ گھروں میں بھی اچھا سلوک ہو محلوں میں بھی اچھا سلوک ہو بسوں میں بھی اچھا سلوک ہو ٹریلوں میں بھی اچھا سلوک ہو ایسے خسن سلوک کیا جائے گا تو دنیا جنت کا جوارہ نہیں بدے گی دنیا جنت کا نمونہ بن جائے گی یہ ساری تعلیمات ہمیں اسلام نے دی ہے جس کا سرچشمہ قرآن کریم ہے اور دور اول کے جو مسلمان تھے انہوں نے ان تعلیمات پر عمل کیا ایک تو وہ دور تھا جو جہالت کا دور کہا جاتا تھا جو برائیوں کا دور تھا ایک وہ دور بھی آیا جو بیمار تھے جو علاج کے محتاج تھے وہ نہ صرف یہ کہ شفایاب ہوئے صحتیاب ہوئے بہترین معالج بن گئے معاشرے کے اصلاح کرنے والے بن گئے جو بتہذیب تھے وہ تہذیب الاخلاق کے معلم بن گئے اور اس زمین نے انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد انسانیت کے اصلاح کرنے والے نمونے نہیں دیکھے جیسے نمونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراشے اس قرآن کریم سے تراشے وہ لوگوں کے لئے آئیڈین بن گئے نمونہ بن گئے آج بھی اگر ہمیں اچھا انسان بننا ہے قرآن کو سب سے پہلے سامنے رکھنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھنا ہے اور اس کے بعد یہ صحابہ اکرام کا طبقہ ہے جو قرآن کریم سے تیار ہوا ہے اور قرآن کریم کی عمالی تفسیر بنا ہے اس طبقے کی زندگی کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہے اس کو نمونہ بنانا ہے اگر ہمیں اچھا انسان بننا ہے کسی کو تو گاندی جی نے کہا تھا کہ اگر ہمارے منشٹر اچھی حکومت لے کر کے چلنا چاہتے ہیں تو ان کو ابوبکر اور عمر فاروق کی زندگی کو پہلنے جائیں یہ سارے کے سارے سے سنچہ انسان جو بنے ہیں وہ قرآن کریم کے ذکر بنی ہیں کسی کو کسی نے کہا ہے در فشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا در فشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا دلوں کو روشن کر دیا آنکھوں کو دینا کر دیا جنات خود راہ پر روروں کے حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا یہ سارے کے سارے قرآن کریم سکتی جائے ہیں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں امن آجتی دنیا کی سب سے بنیادی زورت ہے اسی لئے حضرت عبراہم علیہ السلام نے جب مکہ کو آباد کیا تو کیا چیز مانگی سی رب جعل حاضر بلد آمین اے اللہ اس شہر کو امن والا بلد امن ہے تو کھانا بھی آپ کو اچھا لے لی امن ہے تو آپ کے بچوں کی تعلیم بھی جاری ہے امن ہے تو آپ تاروبار پر بھی تنانسے بیٹھ سکتے ہیں کھیتی باڑی بھی کر سکتے ہیں اور آپ کی جو خوشی کے موقع ہیں آپ ان خوشی کے موقعوں سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں امن انسان کی بنیادی زورت ہے اور یہ امن اگر قائم ہو سکتا ہے تو یہ قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے سے قائم ہو سکتا ہے اس لئے کہ ہم یہ کہیں کہ قرآن کریم دنیا کے ایک بنیادی زورت ہے تو اس سے کوئی اختلاف نہیں کیا نہیں سکتا ہے یہ قرآن دنیا کے اندر جو ہے ایک اچھا انسان بنانے کے لیے آیا ہے ایک اچھا انسان وہ ہوتا ہے اللہ سے اس کا تعلق اللہ کا عبادت گزار بھی ہے اور جیسے کہ میں نے عرضی کیا ہے وہ بہترین باپ بھی ہے اور بہترین بیٹا بھی ہے وہ بہترین شوہر بھی ہے وہ بہترین خاتون بھی ہے بہترین بیوی بھی ہے اور وہ بہترین پڑوسی ہے اگر بادشاہ بنے تو بہترین وہ بادشاہ بھی ہے کری آیا کے اور جو اس کے ملک میں رہنے والے حضرات ہیں سب کے حقوق کو ادا کرنے والا آئے ہیں سب کو وہ انصاف دینے والا ہوتا ہے ایک اچھا انسان کو قرآن کریم کر رکھے تیار کرنے کے لیے آیا قرآن کریم کے ناجر ہونے کا اصل مقصد بھی ہے لیکن یہ ایسی بابرکت کتاب ہے کہ اس کے الفاظ میں بھی اللہ نے برکت رکھی ہے برکت یہ ہے کہ ایک حرف پڑو تو دسنے کی ملکی ہے اور آپ نے فرمایا کہ علی فلا میم ایک حرف نہیں ہے یہ تین ہے علی فلا میم اگر کسی نے پڑھ لیا تو تیس نیکی نیکی کہتے نیک کام کچھ یعنی علی فلا میم کہنے سے آپ نے تیس اچھے کام کر دی سورہ فاتحہ کے اندر حروب گینے آپ الحمدللہ یغب العالمین ال تو ہوگی حمد دو پانچ پچاس نیکی ہوگئے سورہ فاتحہ کو پڑھنے تو کتنی نیکی ہو جائے گی کتنے خوش نصیب اللہ کے وہ بندے اور بندیاں ہیں الحمدللہ جو ایک منزل پڑھتے ہیں بعض کو ایسے بھی ہے جو تین دن میں قرآن کریم قرآن کرتے ہیں ایک پارا بھی پڑھتے ہیں آدھا بھی پڑھتے ہیں پچھنا پچھتو پڑھنا چاہیے میرے بھائی تاکہ اللہ نے جو یہ نعمت ہمیں دی ہے اس نعمت سے محروم نہ ہم ہو جائے اور یہ کہنے کا موقع نہ ملے آخرت میں کہ بھائی ہم تو کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکے تیرے الطاق تو ہے عام شہیدی صفت تجھ سے کیا زدتی گر کسی قادمت ہوتا ہے ہمیں بھی کچھ نہ کچھ بننا چاہیے قرآن کریم کی تلاوت کا احتمام ہونا چاہیے مرد حضرات بھی کرے خواتین حضرات بھی کرے ایک معمول لوزانہ بنا لے ایک نیکیہ ملتی ہے اور پھر حافظ قرآن کا مرتبہ تو بہت بڑا ہے کہ قیامت کی دن کہا جائے گا پڑھتا جا چڑھتا جا اس لئے کہ تیری منزل وہ آخری آیت ہوگی جو تیرے کی تلاوت کرے گا یعنی اوپر والا سب سے اوپر والا جا کے درجہ جا ہے حافظ قرآن کرے گا ماں باپ کے لئے مفید حضی شریف آتا ہے کہ جس نے قرآن کریم پڑھا وَعَمِلَ بِمَا فِي اس کے اوپر عمل کیا اُلْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ زَوْءُهُ اَحْسَن مِنْ زَوْءُ الشَّمْسِ لَوْقَانَتْ فِي بُيُوتِ قُمَتْ دُنِيَا اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی اگر سورج تمہارے گھروں کے اندر موجود ہے کتنا بڑا اعزاد کتنا بڑا اکرام ہوگا اس باپ کا اور اس ماں کا جس کو اللہ نے توفیق دے دی اپنے بچے کو قرآن کریم حفظ قرآن کی توفیق عطا فرما دی اچھا جب جس کے سر پر تاج رکھ دیا گیا اسے جہنم بھیجا جائے گا ظاہر ہے یہ اعزاد تو بتا رہا کہ اگلی منزل بھی اس کے لئے آسان ہوگا خاندان والوں کے لئے مفید حافظ قرآن جیسا کہ ابھی ہمارے بزرگ نے عرض کیا کہ اپنے خاندان کے دس ایسے لوگوں کے بارے میں حافظ قرآن سفارش کرے گا جن کے لئے جہنم واجد ہوگئی جہنم میں کون جائے نماز نہ کرنے والے گناہ کرنے والے شراب پینے والے ایسے لوگ جائیں گے نمازی تو جنت میں جائیں گے نیک کام کرنے والے جن کے کام ایسے تھے کہ انہیں جہنم میں بھیج دیا جائے لیکن یہاں تو یہ قرآن نکل کر کے آئے گا جب چچا کا نام جہنم یوں کی فیرش دبا جائے گا یہ اللہ ہے تو میرے چچا ہے یہ میرے تائیں ہیں یہ میرا بتیجہ ہے دس ایسے لوگوں کی سفارش کرے گا اور وہ سفارش قبول کی جائے گی وی آئی پی سفارش ہی ہے کتنے مبارک ہیں وہ خاندان جن خاندانوں میں ماشاءاللہ دستہ خافیز ہیں کتنوں کا کام بنے گا سو کا کام بن جائے گا اور بعض تو ایسے اور بعض تو ماشاءاللہ ایسے مبارک ماں باپ ہوتے ہیں کہ ان کا ہر بچہ پانچ بچے ہیں پانچوں کو پانچوں ماشاءاللہ حافظ قرآن اس بات پہ آگے بڑھ کر کے عالم اقرآن ہوتے ہیں ہمارے دعاللہ میں ماشاءاللہ اس طرح کے اور زہبباز تو ایسے سارے کے سارے دعاللہ دے بلچے فارغ ہوگئے ہیں قاسمی نسبت پرول کو مل گئی ہے تو بہرحال اللہ نے بہت بڑی نعمت اتا فرمائی ہے سب سے بڑی نعمت ہے اس کے ذریعے ہمیں ایمان معلوم ہوتا ہے اور آپ کو یہ نعمت کہاں سے ملے اس ادارے سے ملے اس کا مطلب یہ ہوا اگر یہ بچے اس قرآن پر عمل کرے مسلمان عمل کرے میں رات بھی میں نے ارزی کیا کہ آج ہمیں شکایت اوروں سے نہیں ہمیں اپنے سے شکایت ہے کہ ہم جیسا مسلمان ہونا چاہیے ویسے نہیں ہمارے عامال جو ہے بلکل ایسے ہو گئے کہ دوسرے لوگ بھی آج ہمارے اوپر ہستے ہیں پہلے اسلام پھیلا ہے زیادہ تر مسلمانوں کی اچھی زندگی کو دیکھ کر کے پھیلا ہے ان کے عامال کو روپنے کا خلاق کو دیکھ کر کے پھیلا بھائیو اللہ کو بھی راضی کریں گے تب ہی راضی کر سکیں گے جب عامال ہمارے اچھے ہوں گے دنیا کے ذہنوں کو بھی اگر ہم ساف کریں گے تو تب ہی کریں گے ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ معاملات کو اچھا رکھیں بیویوں کے حقوق کو ادا کریں رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کریں لڑائی کو جھگڑے کو ختم کریں گھروں میں پیار محبت کو عام کریں پڑوس میں پیار محبت کو عام کریں سفر کریں تو بسوں میں پیار اور محبت کو تقسیم کریں جہاں بھی جائیں آپ اسلام جو آپ کو حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے اس حسن سلوک کو عام کرتے ہوئے جائیے تو نہ صرف ہی کہ ذہن ساف ہوں گے لوگ قریب آئیں گے اور ہو سکتا ہے آپ جو ہے لوگوں کی ہدایت کا اور ان کے دین میں داخل ہونے کا ذریعہ دیکھ جائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کی حفظ قرآن مبارک فرمائے اس دارے کی حفاظت فرمائے اور ہم سبی کو سچا پکا مسلمان بنائے اچھے عمال سے آراستہ فرمائے اچھے اخلاق سے اللہ تعالیٰ آراستہ فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب لہا